سحی بخاری حدیث نمبر ٹوئنٹی فائف ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کرنے کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور نماز ادا کرنے لگے اور زکاة تھے جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو وہ مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے جمعہ ہے